السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی سورہ بقرہ کی آخری آیات کی چار فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کتاب لکھی پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جس گھر میں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان تین دن تک اس کے قریب نہ آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی دو آیتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں سلطان دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گے کفایت سے مراد یہ ہے کہ دو آیتیں اس رات کے قیام کے قائم مقام ہو جائیں گی یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی یا اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بچائیں گی یا اسے فضیلت و ثواب کے لیے کافی ہوں گی واللہ تعالی آلام جزاک اللہ و خیر